دردی سے بھاری ہے کیا دردی سے بھاری ہے کیا اور آسمان سے اونچا ہے کیا نظر آیا اسے اچانک کی گیبی نظر سے ملمہ زندگی کا کوک میں جب پرورش کرتا ہے ماں کی حیر آیا اسے اس درد کا اس بوش کا جو کوک میں جھیلتی ہے ممتا جب اگر ممتا کی کوک بھاری ہے زمی سے اور اس پر باپ کی شکت ہے اونچی آسمان سے ہوا ہوا سے تیز کیا ہے دیواہ دیگر ہوا سے تیز کیلتا ہے خاص خاص سے بھی زیادہ اکتا ہے خاص سے بھی زیادہ اکتا ہے کیا ہے خاص سے بھی زیادہ اکتا ہے کیا خیال خیال اکتے ہیں بین بھیجے بینہ کوچے کمی بھیجے ہزاروں آنکھوں والا راکشت سئی سوچو اندھیرے میں بڑا ناسوس سہلاتا ہوتا کروڑوں بکھیوں کی خوراک تبائیز بدائے رومتہ پر پرورش کروڑوں بکھیوں کی زندگی کی حیال اکتے ہیں بین بھیجے بینہ سوچے کہیں خیال اکتا ہے وہ کون ہے جو سب سے اچھا مٹ رہے ہیں ڈھر میں رگوں میں چھڑ رہی تھی جب سلاکھیں ضرورت کے گئی رچگوں میں کسی اک سانکھ کا اس کو خیال آیا لیا ہے پتری ہی سب سے اچھی بیت رہے دردی جواب ان جو کورسی آنے ہو سکت بہنچا پتری ہی سب سے اچھی بھی سکتے ہیں اگر دو شر سے کنارے بیانا چاہتے ہیں خیال آیا زرا ٹھایا دھڑکنے لگ گیا سینے میں اس کے ہڈنگا دھیم کے سنکھی سودرا ساکھ ارجن کے وہ دوسرا تھا جو چترانگدہ بٹاتا رہا اور علوپی سے بسکری کیا بڑا تھا سب سے یوشتر جو دانا تھا بڑے انا کے بابجورد اسے خیال آیا سبھی کی دوسری پتری تھی صرف اکیلی اور پہلی تھی یوشتر وہ اسے چھوٹ کر ہی کب گیا تھا ہمیشہ ساتھ رہا اس کے اسی دیوار کے معنی جہاں جاہے پیک لگا لے اس وقت نہیں الزام سے خالی نہیں تھا وہ الزام سے خالی نہیں تھا وہ وہ ایک پاس سری کی کب گی ہمیشہ ہمیشہ اسے یاد دلائی گی اسے چین سے جینے نہ دیکھی لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس گناہ کے سوا ہمیشہ ہمیشہ اور بھی تو خوبیا تھی اس میں بتاؤ وہ یدشت ہے بری ہے قصہ کائناہ جس کے ہم سمیشہ گاتیں آئے ہیں بھجن اور ہمیشہ یہ لا مہدوس دونیاں ہیں وقی اور دور دور شہلی ہوئی جہاں ذروں کے سرے اڑ رہے ہیں بے بڑا بہت بائیو سمت ہونا یہ سنکر یقش تم یہ ساری کائناہ کے تھانی کھلا ہے اور کچھ نہیں یہی تھا تمہیں جو سننا تھا یقش ہے یہی ہر شخص تک سے پوچھتا اب بدا اب بدا وہ کیا ہے وہ اکیلا ہی سفر کرتا ہے تنہا وہ کیا ہے جو اکیلا ہی سفر کرتا ہے تنہا بہت گرتے ہیں سائے روشنی سے یقش لیکن فقط سورج اکیلا ہے جو سفر کرتا ہے تنہا پر لیکن خوشی بھی کونسی ہے جو سب سے اچھی ہے جہر جاتی ہے جیسے بوند بارش باز پتوں پر خوشی جو سبر میں ہے وہ سب سے اچھا اللہ اکیلا صبر کیا ہے کونسے صبر یقش بنا شکوے اکتظار کرنا اپنی امیدوں کا کسی خواہش کو کھل جانے کی محضت دے کے کہ خواہش دوپ جانے دے سب کرتاش کرنا دعا کر لینا اور اپنی ضرورت شوڑ دینا یہی صبر کرنا اب بتاؤ یہ بتاؤ وہ دشمن کون ہے وہ دشمن کون ہے جس کی سکست ہو گی جیسے جانہ سی لوہ سے جل سکتا ہے جنگل وہ دشمن غصہ ہے جس کی سکست ہو گی جیسے گرور گرور کیا ہے گرور ہے یک ناداروں کی غلقی سب کی دوریاں باندھی ہوئی ہے بازی بج میں اپنی اگلی سے جیسے آدم سمجھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی کوشش وہ واضح کر یہ گنگلی کے جنگلی ہے اب بنا ہو یہ دشمن بھوک ہے یا لالسا بھوک یا لالسا پیٹ بھرا ہو پر جیسے لارک پکتی ہو تو لالسا ہے یا لالسا جب پیٹ بھرا ہو پر جیسے لارک پکتی ہو پیٹ بھرا ہو پھر بھی سوڑیاں بھرتے رہنا انمیڈ بھوک ہے لیکن خود کی بھوک مٹھا کر اوروں کو بھوکا رکھنا سوارت ہے یا لالسا پرجا کی پونجی میں راجہ کا کتنا حق ہوتا ہے پرجا کی پونجی میں راجہ کا کتنا حق ہوتا ہے بہت اتا ہی جسنا اونگلی پر بڑھتا ہوا ناکون جسے کاٹے رہنا ضروری ہے لیکن پرجا کا مات چلے گا سویاں بھر کیا ہے یو رشتے یا کوئی سویاں چنے زندری کا ساتھ کو وہ سویاں بھر ہوتا ہے کیا وہ سانجامی ہوتا ہے ہی جی بھی ہوتے ہیں رشتے سانجی بھی ہوتے ہیں کیسے مکردہ مکروں میں جب امکہ ماں کی پانچ سنکانوں میں جو انہیں دیکھا ہے وہ سانجی ہوتا ہے اور یدی اور یدی وہ اپتنی ہو تو تو تم کیا کہو گی شریر ایک شبد ہے پر آتما اشلوک سمبند کا حوث پلبر کی ہوتی پر سمبند صدیوں کی مگر تمہیں یہ سمجھانا بہت قدر ہے یکس کیونکہ تم برمچاری ہو تمہیں سمجھانا بہت قدر ہے یکس تم برمچاری ہو حسنی صرف جننی نہیں ہوتی وہ بھتر بھی ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے وہ پانچ اولیوں میں پٹھ کر بھی امرض بھری ایک خوک ہوتی ہے اب بتاؤ یکس اب بتاؤ اس اس دنیا میں سب سے عجب کیا ہے اس دنیا میں سب سے عجب کیا ہے بڑی عارضی ہے زندگی یہ جتنا بھولتی ہے دعا چھٹتا ہے جب بتاؤ سے تو چہرہ ندر آتا نہیں کیوں آئینے میں کروڑوں مرتے ہر روز سبھی نہ دیکھا سبھی کو مرنا ہے یہ سب جانتے ہیں پھر یہ یاد چونی آتا جب ہم سب گیتے ہیں بھلا اس سے بڑا عجوبہ اور کیا وہ راجاؤں کے راجاؤں وہ دھرم راج وہ یدشتر تمہارے سبھی جبابوں سے تسلی ہو گئے ہیں تمہاری سوچ دانش دیکھ کر نمل کرتا ہے اب کہیں تو ایک انجائش نہیں کچھ کچھ نہیں ہے تمہارے سبر کا انعام کائش ہے کسی بھی ایک بھائی کے لئے زندگانی مان سکتے ہیں تمہارے واسطے کے موجزہ منطور لگتا ہوں ابھی تک منتظر تھی وہ وہ اپنی بدقصیبی سے پریشہ لڑ رہی تھی بس بسوں سے ڈل ہی دل میں اگر کسی ایک بھائی کو زندہ رکھنا ہے تو نپول کو زندگی دے جائے منصور ہے تمہیں ارزلہ گھندہ مارنا منصور ہے تمہیں ارزلہ گھندہ مارنا ارزلہ گھندہ مارنا نپول کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کیا دھیم اور ارجن تمہارے ماں کے جنوے نہیں تھے ضروری ہے مگر یقش کی راجہ اگر پیسے کی وجہ بتائے کسی کو گیس نہ رہنا بہت نیکی ہوتی میری دو ماں ایک مادری اور دوسری مجھے دونوں کے حق کا پاس یہ دونوں کا ایک بیٹا یہی بردان کا مجھ کو ہیونے گندہ جگار اپنے سارے بھائیوں کو جگار موسیقا شکریہ تمہارے نیوے کے حسن موسیقا 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 دھر پیتا دماغ وہ پیتا میرے میں خوابوں کر سبوں غصہ ماں پردے کی شکتی دو پیتا شاید ادن جا دار ہے دیسے دریار چوڑا پاپ پاپ مجھے بھی پاپ کر دینے کی شکتی دو جو چاہا ہے وہی پاؤں وہی ہو اس کی نظروں میں چاہت کی بے واقعی تھی تیار نہ تھا ہو اس کے لیے نظریں چھکا کے گلے سے لکھے جس میں پریم اور اہدران تھا احساس تھا ایک سپردگی کا نظر میں اس کی چاہت تھی اٹھا کے چہرہ دیکھا آنکھ میں اس کا گلے سے لگ گئی اس کے احساس تھا گے سپردگی کا دور پڑے دریاؤں میں خوش بر پگھلنی ہوتی ہے خوش پڑے دریاؤں میں تو گیاں نہیں آ جاتی ہے خوش بر پڑے دریاؤں میں 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 موسیقی 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 موسیقی